بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کڈنی پرابلمز اینڈ کیورز تو کڈنی میں دو طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں ایک تو سٹونز ہو سکتے ہیں دوسرا کڈنی فیلر ہو سکتا ہے کڈنی میں سٹونز جو ہیں یہ سمٹائمز ڈیفٹنٹ میٹابولک ڈیزیزز کی وجہ سے بنتے ہیں اور یہ سٹونز جب بن جاتے ہیں تو یہ آبسٹرکشن کاز کرتے ہیں یعنی رکاوٹ بن جاتے ہیں اگر یوریٹر میں آ جاتے ہیں تو رکاوٹ بن جاتے ہیں اگر کڈنی کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ رکاوٹ بن جاتے ہیں مٹیریل کے آگے پاس ہونے میں اور سیچویشن اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اگر وہاں پر انفیکشن ہو جائے اور یہ جو سٹونز ہوتے ہیں جو کڈنی کے اندر بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ نیچر کے ہوتے ہیں فور ٹائپ آف سٹونز ہوتے ہیں کچھ سٹونز جو ہیں وہ کیلشن سٹونز ہوتے ہیں یہ کیلشم سٹونز جو ہیں یہ ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے بنتے ہیں ہائپر کیلسیمیا کیا ہے بلڈ کے اندر کیلشم کی مقدار کا زیادہ ہو جانا تو ہائپر کیلسیمیا کیوں ہوتا ہے وہ ہمارا beyond the topic ہے اس وجہ سے اس کی ہم بات نہیں کرتے لیکن بلڈ کے اندر جب کیلشم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہائپر کیلسیمیا کہتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ہی کیلشم جو ہے وہ کیڈنی فیلٹر کرتا ہے تو کڈنی کے اندر وہ کھولیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کڈنی سٹون بن جاتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ آگزالیٹ سٹونز ہیں آگزالیٹ سٹون آگزالیٹس کے بنے ہوتے ہیں یہ ہائپر آگزالیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کہ ہائپر کیلسیمیا بلڈ کے اندر کیلشیم کی مقدار کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں اسی طرح ہائپر آگزالیریا بلڈ کے اندر آگزالیٹس کی مقدار کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں آگزالیٹس کہاں پر پائے جاتے ہیں کہاں سے بلڈ کے اندر آتے ہیں یہ گرین ویجیٹیبلز اور ٹومیٹوز کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ جب بلڈ کے اندر آگزالیٹس کی تدہ زیادہ ہوتی ہے تو کڈنی ان کو فیلٹر کرتا ہے اور کڈنی کے اندر اس کے سٹون بن جاتے ہیں اور کڈنی کے اندر آگزالیٹس سٹون بننے کے جو چانسز ہیں اوبرال جتنے بھی سٹونز ہوتے ہیں ان سٹونز میں سے سیونٹی پرسنٹ سٹونز جو ہوتے ہیں وہ آگزالیر سٹونز ہوتے ہیں نیکسٹ ہے کیلشم فاسفیڈ سٹونز کیلشم فاسفیڈ سٹونز جو ہیں یہ کیلشم فاسفیڈ کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے چانسز جو ہیں ففٹین پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی جب بھی باڈی کے اندر سٹونز ہوتے ہیں جب پیشنٹس کو چیک کیا جاتا ہے تو ففٹین پرسنٹ پیشنٹس کے اندر کیلشم فاسفیڈ کے سٹونز ہوتے ہیں اور نیکسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یوریک ایسڈ سٹون ہیں اور 10% پیشنٹ کے اندر یوریک ایسڈ سٹونز ہوتے ہیں اور یہ سٹون یوریک ایسڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ دونوں سٹون جو ہم نے تھرڈ نمبر پہ بات کی کیلشم فوسفیٹ کا اور یہ جو فورت نمبر پہ بات کر رہی ہیں یوریک ایسڈ کا سٹون یہ کس طرح سے بنتے ہیں سارس آف کیلشم فوسفیٹ اور یوریک ایسڈ پریسپٹیٹ ہو جاتے ہیں دیورن فارمیشن دے اکمولیٹو فارم سٹونز یہ بھی بلڈ کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں کیلشم فاسفیٹ بھی اور یوریک ایسیڈ بھی جب یہ کڈنی میں سے بلڈ پاس ہوتا ہے تو وہاں پر یہ پریسپٹیٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ سالٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سٹونز بن جاتے ہیں کیلشم فاسفیٹ کے سٹونز بھی اور یوریک ایسیڈ کے سٹونز بھی اسی طرح سے بنتے ہیں اب اس کا کیور کیا ہے یہ جو سٹونز ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس کا کیور جو ہے وہ ہے لیتھو ٹریپسی لیتھو ٹریپسی کیا چیز ہے کیڈنی سٹونز کو بریک کیا جاتا ہے ایکچولی ہم لیتھو ٹریپسی کو کہہ سکتے ہیں کہ without cut without operation سٹونز کی removal جو ہے that is called لیتھو ٹریپسی لیتھو ٹریپسی جو ہے اس میں کیڈنی سٹونز کو بریک کیا جاتا ہے جب یہ بریک ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو جاتے ہیں تو یہ یورن کے ساتھ نکل جاتے ہیں کیڈنی کے سٹونز کو بریک کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ان میں سے جو ایک ٹیکنیک ہے اس کو extra corporeal shock wave لیتھو ٹریپسی کہتے ہیں یہ جو extra corporeal shock wave لیتھو ٹریپسی ہے اس میں actually body کے اندر high amount میں x-rays یا ultra sounds پاس کی جاتی ہیں body کے اندر سے ٹھیک ہے جب یہ waves پاس ہوتی ہیں تو یہ سٹونز سے ٹکراتی ہیں اور یہ سٹونز کو بریک کر دیتے ہیں small pieces میں یا کہ sand میں اور اس طرح سے وہ جو sand یا small pieces ہیں وہ یورن کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں تو اس process کو لیتھو ٹریپسی کہتے ہیں دوسرا process جو ہے دوسرا problem جو ہے kidneys کا وہ ہے renal failure کا دو problems کی ہم نے بات کی تھی ایک kidneys stones کی اور دوسری renal failure کی renal failure میں kidneys function کرنا stop کر دیتے ہیں کسی pathological یا chemical factor کی وجہ سے جو glomerulis part of nephron ہوتا ہے جہاں پر glomerulis موجود ہوتا ہے وہاں پر problem ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے filtrate میں بہت سارے nitrogenous waste نہیں آتے یوریا وغیرہ جو ہیں وہ filter نہیں ہوتے اور اس وجہ سے body کے اندر یوریا کی concentration بڑھ جاتی ہے blood کے اندر کے جب blood test جاتا ہے تو اس میں یوریا کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ kidney جو ہیں وہ proper function نہیں کر رہا ہے جب یوریا کی concentration بڑھ جاتی ہے تو اس سے دو problem ہوتے ہیں ایک تو high blood pressure ہو جاتا ہے اور دوسرا anemia ہو جاتا ہے یعنی blood کی کمی ہو جاتی ہے اب اس کا cure کیا ہے kidney failure کا اس کے دو طرح سے کام کیا جاتا ہے ایک تو dialysis کیا جاتے ہیں اور دوسرا kidney transplant جو permanent solution ہے وہ kidney transplant ہے کیونکہ dialysis بار بار کرنے پڑتے ہیں لیکن kidney transplant ہر ایک کا successful بھی نہیں ہوتا اور پاکستان میں یہ available بھی نہیں ہے اس کا process تو dialysis جو ہیں dialysis کیا ہوتا ہے blood کو clean کیا جاتا ہے cleaning of blood for urea جو ہوئے اس کو dialysis کہتے ہیں لیکن dialysis کو ایک دفعہ نہیں کیا جاتا یہ again and again کیا جاتا ہے ہر کچھ دن کے بعد تین دن کے بعد دو دن کے بعد روزانہ اس طرح سے یہ dialysis ہوتے ہیں dialysis جو ہیں وہ بھی آگے دو طرح کے ہیں ایک ہے hemo dialysis اور دوسرا ہے peritonial dialysis hemo dialysis جیسے کہ hemo کا لفظ جو ہے وہ blood کے لئے استعمال ہو رہا ہے تو اس میں blood body سے باہر نکالا جاتا ہے اور ایک dialysis یا artificial ایک machine ہوتی ہے جس کو artificial kidney یا dialysis کہتے ہیں اس کے اندر سے blood کو پاس کیا جاتا ہے تو blood میں جو جوریا وغیرہ ہے وہ blood سے نکل کر اس machine کے اندر چلا جاتا ہے اس کا جو actual process ہے اس کو آپ دیکھیں کہ درمیان میں یہ ایک membrane ہے ٹھیک ہے membrane کے ایک طرف blood جو body سے نکل رہا ہے وہ ہے اور دوسری طرف dialysis fluid ہے تو dialysis fluid کے اندر یوریا وغیرہ کم ہے blood کے اندر زیادہ ہے تو اس وجہ سے blood کے اندر سے یہ material گزرے گا اس membrane کے ذریعے سے ہوتا ہوا یہ dialysis fluid میں چلا جائے گا اور اس طرح سے blood کے اندر جو یوریا اور extra water ہے وہ blood سے remove ہو جائے گا اور blood clean ہو جائے گا تو دوسری چیز جو ہے students وہ peritonial dialysis ہے peritonial dialysis peritonium کیا چیز ہوتی ہے جو abdomen ہے اس کی internal lining کو peritonium کہتے ہیں اور جو abdominal cavity ہوتی ہے اس کو peritonial cavity کہتے ہیں اس میں peritonial cavity کے اندر dialysis fluid کو ڈال دیا جاتا ہے ایک catheter یعنی ایک tube کے ذریعے سے اور جو یوریا اور extra water ہوتا ہے وہ اس fluid کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس fluid کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور یہ جو process ہے یہ several times are day کیا جاتا ہے یعنی ایک دن میں ہی یہ کئی دفعہ کرنے سے body کے اندر سے یوریا اور extra water نکلتا ہے یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ peritonial cavity ہے اس کے اندر یہ catheter کی مدد سے dialysis fluid dial آ جاتا ہے اور پھر جب اس کے اندر یوریا اور extra water جو ہے یہ dialysis fluid میں آ جاتا ہے تو پھر اس dialysis fluid کو دوبارہ سے باہر نکال آ جاتا ہے اور اس طرح سے blood کے اندر جو یوریا اور water کا level ہے وہ down ہو جاتا ہے سٹوڈنٹس جو permanent solution ہے وہ kidney transplant میں ہیں جب kidneys totally fail ہو جاتے ہیں وہ function بند کر دیتے ہیں تو اس کو یوریمیا کہتے ہیں یوریمیا کیا ہے high level of kidney failure اور end stage disease جب بالکل kidneys کا end ہو جاتا ہے تو اس کو kidney failure کہتے ہیں اب کوئی solution نہیں ہے سوائے اس کے kidneys جو پیشنٹ کے close relatives کا ہو سکتا ہے اس kidney کو اس کے اندر transplant کیا جاتا ہے surgically transplant کیا جاتا ہے اس کو surgical transplantation of matching kidney کہتے ہیں اور یہی اس کا end solution ہے تو سٹوڈنٹس اب تک ہم نے excretion in man اس میں kidney کا structure دیکھا kidneys کو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے نیفرون پر مشتمل ہوتا ہے پھر ہم نے نیفرون کا structure دیکھا پھر ہم نے نیفرون کا structure دیکھا نیفرون کے structure میں دیکھا کہ کس طرح سے filtrate نکلتا ہے اور پھر اس سے concentration ہوتی ہے پھر اس سے urine بن جاتا ہے پھر ہم نے urine کی concentration کس طرح سے ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ دو میکنزم ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائی دوسرا ہارمونل ہے ہارمون پھر ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے ہارمون ہیں آلڈو سٹیرون ہے اور اریئیٹ ہے اور پھر ہم نے انڈ بھی یہ دیکھا کہ کیڈنیز جو ہیں ان میں پرابلم بھی ہو سکتا ہے وہ کون کون سے پرابلم ہیں دو پرابلم ہے ایک کیڈنی سٹونز کا ہے کیڈنی سٹونز جو ہیں وہ میٹابولک ڈیزیزز کی وجہ سے بنتے ہیں اور یہ فورترہ کی ہوتی ہیں کیلشن سٹون ہیں کیلشن فاسپیٹ کے سٹون ہیں یوری کیسڈ کے سٹون ہیں پھر ہم نے ان کا کیور دیکھا یعنی کہ ویوز جو ہیں ان کے ذریعے سے بریک کیا جاتا ہے اور پھر وہ سٹون سمال پیسز میں یا سینڈ کی شکل میں بڈی سے نکل جاتے ہیں دوسرا پرابلم ہم نے دیکھا رینیل فیلر کا جس میں کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں وہ فنکشن نہیں کرتا جس کی وجہ سے وہ یوریا کو reabsorpt نہیں کرتے اور بلڈ کے اندر یوریا کا لیول سے یاد ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے کڈنی جو ہیں ان کو بار بار ڈیالیسز یاد ہو کرنا پڑتا ہے اور ڈیالیسز کا پروسس ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہوتا ہے بلڈ کو کیوٹی یعنی پیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر جو فائنل اس کا سلوشن ہے جس میں ایک نیا کیڈنی پیشنٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے پیشنٹ خود کام کرنا شروع کر دیتا اور پھر ڈیالیسز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہاں پہ سٹوڈنٹ ہمارا ایکس کریشن کا اسمو ریگولیشن کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ تھرمو ریگولیشن کو ہوگا اس ٹاپک کو میں اس کے ساتھ مکس نہیں کر رہی اس کا ہم الگ لیکچر بنائیں